سکریو سانی کے مخ سے سنجد ہونے کے کارن یہ پھل میٹھا ہے اچھا تو پھل کو کھایا جاتا ہے کیا جاتا ہے کیوں بھائی پھل کھایا جاتا ہے کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے پر یہاں تو پینے کی نہیں پھل تو کھایا جاتا ہے پر یہاں پان کرنے کی نہیں کہا گیا جو پھل کھاتے ہیں وہ کھانے والا پھل نہیں ہے یہ کرڑ پھٹوں کے دورہ پان کرنے والا پھل ہے کیونکہ اس میں رس بھرا ہے کون سا رس بھرا ہے کا یہ ہے رس مالیم سری رادہ رانی کی کروڑا کا رس اس میں بھرا ہے مرلی والے کنہیہ کا رس اس کتھا میں بھرا ہوا ہے اور مخ کے دورہ اس رس کا پان نہیں کرنا ہے بھکت جنوں پان کرنا ہے گرڑ پھٹوں کے دورہ کانوں کے دورہ سننا ہے اس کو پینہ ہے سننا نہیں پینہ ہے پیوت کا اور کثہ سنی نہیں جاتی پی جاتی پینے والے جانتے ہیں کیسا پینہ ہے جیسے انبستوں کو پینے کی آکانچھا رکھنے والا بیکتی پاگل ہوتا ہے اگر اس کو نہ ملے تو پاگل ہو جاتا ہے گھر دوار کے سامان بینچ کر پتنی کے گہنے بینچ کر پی جاتا ہے ہوتے ہیں ایسے لوگ لوگ اچھا بتاؤ جب سادہارن رس میں ان کو اتنا آنند آتا ہے سادہارن رس کا بیکتی پینے کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بیچ کر پی جاتا ہے تو جس کو بھگوٹ رس کا آنند آ جائے گا وہ پینے والے کیسے ہوتا ہے بھگوٹ رس کا آنند جسے آ جائے گا اب پینے والے ہمیں سب پیاسے ہی رہتے ہیں ان کی پیاس کبھی بجھتی نہیں اور جس کی بجھ جائے وہ کبھی پیاسا ہوتا نہیں بھگوان کی قطع سن کر کے جو ترپت ہو جائیں وہ سروتا نہیں ہو سکتے وہ تو ہوتے ہیں سروتا 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 سمجھ پہلی کٹنے کے کام میں جو آتا ہے سروتا وہ سروتا نہیں وہ سروتا ہے یا تو سروتا ہے سوتا مانے کتھا میں آئے اور بڑھیاں ٹک گئے کھمبے سے تین گھنٹا سوئے آنند کے ساتھ وہ بھی نہیں سوتا بھی نہیں سروتا بھی نہیں سوتا اس کی پیاس نرمتر بڑھتی جاتی اور پینہ اور پینہ اور جو کہہ دیا کہ نہیں نہیں ہم نے بہت سن لیا ہم بڑے پیانی ہیں جنہیں دل جلد بھاگواتا ہی سن رہے ہیں بہت سن لیے سمجھ لینا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں جانا کچھ نہیں سنا کیونکہ یہ جو گتھا ہے یہ پیاس کو بڑھانے والی ہے اس لیے رسک جنوں کو بلائیا کتھا سننے کے لیے رسکوں اس کتھا کو سرون کرو کیونکہ جن ہری کتھا ہر سنین ہکانا سرون رندر ای بھاور سمانا جنہ ہری کتھا سنین ای کانا سرون رندر ای بھاور سمانا لام چریت جے سنت ادھا ہی رسک سے سر جانا تین نہ ہی یہ رام چریت جے سنت ادھا ہی رسک سے سر جانا تین نہ ہی رسک سے سر جانا تین نہ ہی رسک سے سر جانا تین نہ ہی نگام کلپ ترو رگل پھلم سکھ مخادر تکتر بسن جتم پیبت بھاگ بتم رسمانا مہدہ ہو رسکا بھو بھی بھاگ دیکھو اس میں کتھا سننے کے لئے رسکوں کو بلائے گا گیانیوں کو نہیں بلائے گا کس کو بلائے گا رسکوں کو کیوں؟ اور لوگوں کو بھی تو بلائے جانا تین گیانیوں کو، عمل آتماؤں کو، پرمہنسوں کو منیوں کو، رسیوں کو کا نہیں نہیں پانی اسے فی لاؤں بہت بہت پیاسا اور جب وہ پینے لگے تک اس کو کھانا ہوں کتنی ترہ اور کتنی تنمیتہ کے ساتھ جلدی تک اچھا جس کو پیاس نہ ہو پہلے پوچھے اگر کہاں سے لائے آرو کا ہے کہ نہیں تھنڈا آئے گے مٹکے کا ہے فریج کا پیئے گے تو کرونا ہو جائے کیوں کہ اس کو پیاس نہیں ہے جس کو پیاس نہیں ہے اس کے پاس ہی پرسن ہے اور جس کو پیاس ہے اس کے پاس کوئی پرسن نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے دھوب میں تنپتا ہوا بیٹی پانی کی اچھا لیے کسی کے دوار پر پہنچ جائے ہوئے گلاس میں تھنٹھا پانی گرم پانی کیسا بھی پانی دے تو وہ پرسن نہیں کرتا سیدھا پیتا ہے ایسے بھگوان کی کتھا سننے والے جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسن نہیں کرتے دو بجے کروگے تین بجے کروگے چھا بجے کروگے پانچ بجے کروگے یہ سب فالتو کی بات نہیں کرتا اس تو سیدھا جب بھی جہاں بھی جیسے بھی ملے گا پرسن نہیں کرنے والا پینے والا نہیں ہو سکتا پینے والا تو ہی پرسن کرتا نہیں ہو اس لئے سنو آگا پیمت بھاگ و تم رسما لیم مہو رہو رسکا مہو بھاگو کا ہے رسک جن اس کا پان کرو اس کا پان کرو کتنا کریں پان مہو رہو مہو بارم بار اچھا بھکتوں کی ایک سمسیا ہے کہ وہ بھکتی کرتے ہیں تو گن کر کرتے ہیں پر بھوجن گن کر نہیں کرتے لوگوں نے پوچھے کتنی بار بھاگو سنے سم تو لیا دس بیس بار مہو راج ایک آدسی برت تو ہو گئے آپ سوچتے ہیں کس کا اُدھیاپن کرا رہے اب نہیں بنتا کتنی بار پرکرما لگا دیا اب لگتا ہے اُدھیاپن کرا دے اب نہیں بنتا پر میں نے کسی سے نہیں سنا کہ مہو راجی اب بھوجن نہیں بنتا سوچتے ہیں کہ پھلاہار پر رہے دو دن اگر بھوجن اچھا نہیں لگے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لاتے ہیں کہ آج کل بھوجن اچھا نہیں لگا لیکن بھجن یہ تو گنتی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کرا اتنا کرا پر بھجن اور بھوجن میں ایک انتر ہے بھجن میں کوئی ماترہ نہیں ہے بھوجن میں ایک ماترہ ہے بھجن کرنا ہے بھنا ماترہ کے اور بھوجن کرنا ہے ماترہ میں لیکن ہم بھوجن تو بھنا ماترہ کے کرتے ہیں ایک گھنٹہ پوجا کر کے کوئی آئے اور آپ اس سے کہو کہ چلو تھوڑی در پوجا کریں تو بھولے گا دن بھر پوجے کریں گے کیا اب بھوجن کر کے آیا ہو اور کہو بھڑیاں سدھ دیسی گھی کا ایک مال پوہ چل جائے ہاں ہاں چل جائے اتنا تو چل جائے بھوجن کرنا ہے بھوجن کرنا ہے بھینا ماترہ کے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھوجن ماترہ میں کرو نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گے بھجن چاہے جتنا کرو تو کبھی بیمار نہیں کرے گا بھجن جب کرے گا سباکو پرسند کرے گا میں نہیں ہی